بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے افس امان میں رکھیں تو آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو دو بہت ہی بینیفیشل پلانٹس کے بارے میں بتا رہی ہوں تو ایک تو ہے یہ راکٹ سیلٹ سب سے پہلے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ایک راکٹ سیلٹ کا پلانٹ ہے جس کو انگلیش میں بولتے ہیں راکٹ سیلٹ اور اس کو بولتے ہیں بنجابی میں اس کے بہت سے نام ہے ہر علاقے کے حساب سے اس کا نام ہے اور اس کو اردو میں تارے میرے کا ساگ بولتے ہیں اور اس کا ساگ بھی بنایا جاتا ہے اور اس کا تیل بھی نکالتے ہیں تو یہ دیکھئے اس کی اوپر سے بلکل سوفٹ والی سٹیمز رہے ہیں وہ ہم توڑے ہیں تو یہاں پر گاؤں میں ہم آئے ہوئے تھے تو یہاں پر یہ کافی زیادہ کونٹیٹی میں لگا ہوا ہے تو اس کو ہم نے تین چار لوگوں نے مل کے تو ہم نے اس کو توڑا یہ دیکھئے اس کی کافی زیادہ سٹیمز رہے ہیں وہ ہم لوگوں نے اوپر سے توڑی اس کی سٹیمز کو بھی اور ساتھ میں آپ اس کے لیفز کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لیفز کو آپ ایز ای سیلٹ یوز کر سکتے ہیں کچھا اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور یہ دیکھئے یہاں پر اس کے یہ سیڈ پوڈز ہیں ابھی تو یہ کچھے ہیں اور ابھی یہ پوری طرح سے پکے نہیں ہیں جب پک جائیں گے تو پھر جو ہے وہ اس میں سے سیڈ جائیں وہ آپ ان کو دوبارہ سے گرو بھی کر سکتے ہیں اور ان کا آئل بھی نکالا جاتا ہے تو یہ دیکھئے اس کے لیفز جو ہوتے ہیں ان کی اس طرح سے شیپ ہوتی ہے تو یہاں پر کافی سارے پلانٹس جو تھے ان کے ہم نے اوپر سے جو ہے وہ سٹیمز کو توڑا تو کچھ لیفز جو تھے وہ بھی ہم نے اس کے توڑے یہ ہے اس کا فلار جو کہ ییلو کلر کا ہوتا ہے اور بیچ میں ہلکا سا وائٹ وائٹش سا ہوتا ہے تو یہ دیکھئے اس کی کافی بڑی بڑی سٹیمز تھیں جو کہ بلکل اینڈ تک سوفٹ تھیں تو ان کو بھی ہم نے ہارویسٹ کر لیا اور یہ دیکھئے یہ ایک اور تو اس کا ساغ بنتا ہے اب بھی آپ کو میں نیکسٹ اس کا نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو اس کے ساغ کی ریسیپی بھی بتاؤں گی اور آپ اس کو کچھا ایزا سیلیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں تو آپ کے علاقے میں اس کو کیا بولا جاتا ہے یہ آپ نے مجھے لازمی کمنٹ باکس میں بتانا ہے تو یہ دیکھئے اس کے سینٹر سے جو ہیں جتنی بھی سوفٹ سوفٹ سٹیمز تھی وہ ساری ہم نے ہارویسٹ کر لی تھی تو اس کا ساغ تھوڑا سا کڑوا بنتا ہے تو یہ دیکھئے یہ ہے اس کا لیف اور یہ کتنا فریش اور خوبصورت ہے ماشاءاللہ تو ہمیں بہت زیادہ ہم نے انجوائے کیا اس کو وہاں سے ہم نے جب کھیت میں سے توڑا تو آپ بھی جو ہیں وہ اپنے اس طرح کے آس پاس اگر اس طرح کے کوئی بھی کھیت اس طرح کی نیچرل چیزیں ہیں تو آپ ان کو توڑا کریں ضرور اپنے ہاتھوں سے خود جا کے اور پھر آپ اس کو بنا کے کھایا کریں تو اس کا اپنا ایک الگ ہی مزا ہوتا ہے اور اگر آپ کے ایریے بھی نہیں ہے تو گاؤں والے ایریے میں تو ایسی چیزیں لازمی ہوتی ہیں تو وہاں پر جب بھی جائیں تو وہاں پر آپ یہ ضرور اس کا جو ہے وہ توڑیں اس کو پکائیں اور کھائیں اگر آپ اس کو کچھا کھاتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں بہت زیادہ فائدے ہیں اور اگر میں ابھی یہاں پر بتانے لگوں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی یہاں پر دیکھیں ہم نے کافی سارے شاپرز جو ہیں وہ ہم نے بھر لیے تھے تو تین سے چار لوگوں نے ہم نے مل کے تو اس کو ہارویسٹ کیا اور پھر جو ہے وہ اس کو بھی اچھے سے واش کیا جائے گا اور پھر اس کا ساغ بنایا جائے گا تو یہ دیکھیں یہ ہیں اس کے کافی سارے جو ہیں وہ یہ فلارز ہیں اس کے یلو کلر کی یہ دیکھیں ان سے آپ احچان یہ یلو کلر کی ہوتے ہیں اور ہلکے ہلکے سے بیچ میں سے وائٹ ہوتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ جو ہیں یہ اس کے سیڈ پارڈز ہیں یہاں پر کچھ جو ہے وہ پک چکا ہے اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے یہ جنگلی انجیر کا پودا یہ بھی اسی راکٹ سیلڈ کا جو کھیت تھا اس کے ساتھ لگا ہوا تھا اور یہ جو ہے یہ دیکھیں اس کے سارے لیوز جو ہیں وہ نیچے گرے میں ان لیوز کو میں میرے پاس کوئی ایسی ایکسٹر چیز نہیں تھی ورنہ میں ان سب کو کلیکٹ کر لیتی اور اس کو میں اس کی جو ہے وہ آپ بہت اچھی خات بنا سکتے ہیں آپ کو اس کو خات بنانے کے لیے اس کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہے اس کا پھل اس کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس کے جو دوسرا انجیر ہوتا ہے تو تھوڑا براؤن سے کلر کا ہو جاتا ہے پرپلیش براؤن سا جیسے دوسرے والے انجیر کا کلر ہوتا ہے اس کا بھی بلکل ویسے ہی ہو جاتا ہے تو آپ اس کو اگر آپ کے ارئے میں یہ ہے تو آپ اس کو کیا بولتے ہیں آپ ضرور بتائیے گا اس کا نام یہاں پر اس کو خبارے پنجابی میں بولا جاتا ہے بیسے یہ جو ہے وائلڈ فگ ہے انگلیش میں اس کا نام اور اس کو ہندی میں کہا جاتا ہے بھیڑو اور اس کے علاوہ اس کے کافی سارے نام ہیں اور پشتوں میں بھی اس کو کچھ کہا جاتا ہے ابھی میرے مائن میں نہیں آرہا اسی طرح فارسی میں بھی اس کا ایک نام ہے تو آپ کے علاقے میں اس کو کیا یہ دیکھئے اندر سے میں آپ کو ایک کھول کے دکھاتی ہوں تو بلکل انجیر ہی اندر اس کے ہے سیڈز تو یہ کانسٹیپیشن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے باڈی کے اندر جتنے بھی زیادہ بہت زیادہ اس کے فائد ہیں ہمارے سب سے زیادہ اس کا فائدہ کانسٹیپیشن کے لیے جیسے دوسرے انجیر کو ہم یوز کرتے ہیں تو یہ دیکھئے اس کے اوپر ابھی جو ہے وہ فروٹ لگاوا ہے وہ ابھی تھوڑا کچھا ہے تقریبا جون جولائی میں اس کا فروٹ پک جاتا ہے ابھی تو ونٹر ہیں اس لئے سارے اس کے لیوز بھی گرے اور یہ دیکھئے اس کے دو تین بلانٹس اور تھے تو کافی سارے جو ہیں وہ پورے کھیت کے سائیڈ پہ لگے تھے اور یہ دیکھئے اس کے اوپر بھی چھوٹا چھوٹا فروٹ لگاوا ہے اس کا تیسٹ جو ہے وہ بھی دوسرے انجیر کی جیسا ہوتا ہے اچھا تیسٹ ہوتا ہے تو اس کو جو ہے اگر آپ کے علاقے میں ہیں تو آپ اس کو ضرور کھایا کریں اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں تو یہ خود بہت امج جاتا ہے اس کو آپ نے اکثر نہروں کے کنارے پانی کے کنارے یا ایسی کسی بھی کھیت کی کنارے پر ضرور دیکھا ہوگا آپ کے علاقے مگر یہ درخت ہے تو آپ نے ضرور کمنٹ باکس میں بتانا ہے اور یہ کچھ میں آپ دکھا رہی ہوں جو کہ تھوڑا پک چکا ہے جو ہے تاری میرے کا پودے تھوڑے پک چکے ہیں اور ان کے اوپر سیڈ پودز بن چکے ہیں یہ دیکھ ان کے ساتھ اکہ دکھا ہی لیوز ہیں بس باقی سارے جو ہیں وہ اس کے ساتھ سیڈ پودز اس کے بن رہے ہیں اور تھوڑے دنوں میں یہ پک جائے گا تو اس کو ہارویسٹ کر لیا جائے گا اور اس کا تیل بھی بنایا جاتا ہے جس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو انہی سیڈ سے دوبارہ سے آپ گرو بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں یہ گرو کر سکتے ہیں تو اس کی ساگ بنانے کی ریسپی جو ہے وہ میں آپ کو نیکس ریڈیو میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گی کہ آپ نے اس کا ساگ کیسے بنانا ہے تھوڑا سا کروا بنتا کیا کریں اور آپ کو میری کس قسم کی ویڈیو جو ہیں وہ اچھی لگتی ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا تو یہاں پر تھوڑا سا اور میں نے ہارویسٹ کر لیا تھا تو یہ دیکھئے اس کو اوپر سے بلکل آپ نے اس کی جو سوفٹ والی سٹیمز ہیں اس کو آپ نے کرنے اس سے یہ ہوگا کہ یہ جلدی گل جائیں گی اور زیادہ آپ کو زیادہ دیر کے لئے پکانا نہیں پڑے گا اور آپ کو کاٹنے میں بھی آسانی ہوگی تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ